موسیقی 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 جانے کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب محترم آزم خان یوں تو یہ سیاست کے پچھ پر ماہر کھلاڑیوں میں شمار ہیں لیکن جناب کی زبان وقتاً فوقتاً ہی بے لگام ہو جاتی ہے اب دیکھئے نا ایک طرف جہاں ملک میں 2019 کو لے کر کے سیاسی جماعتوں میں اپنے اپنے مہرے فٹ کرنے کے قواعد زوروں پر ہیں تو وہیں آزم خان نے اسی بیچ کچھ ایسا کہہ ڈالا جو آپسی محبت کو بڑھانے والا تو قطعی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کتنی سہتی کی بات ہے جودہ بھائی کو دھر میں رکھیا اسے بھائی حسین کا سالہ پر رکھ دیا اگر جودہ بھائی کو دیا بھی تھا تو سپہ سالہ بھی نہیں لینا چاہیے تھے سودہ نہیں لینا چاہیے تھے یہی سودہ شاہد آواز حسین نے کیا یہی سودہ مختار باسمت بھی نے کیا اور یہی سودہ سورہ منیم سوانی نے کیا ایک طرف آزم خان صاحب نفرت کی کھیتی کرتے دکھ رہے ہیں تو وہیں ان سب کے بیچ تیسرے مہاس کی جد و جہد بھی تیز ہوتی دکھائی تی رہی ہے پہلے آندر پدیش پھر اوڑی شاہ اس کے بعد مغربی بنگال اور پھر ڈلی مشن تھرڈ فرنٹ کے لیے یہ تیلنگانہ کے سی ایم کے چندر شیخر راو کا وہ روڈ میپ ہے جس نے کانگریس اور اس کے حامیوں کی نیند اڑا دی ہے اس روڈ میپ پر آگے بڑھنے کے لیے تیلنگانہ راستے سمیتی کے صدر کوشہ ہیں جس کے تحت وہ سب سے پہلے اوڑی شاہ پہنچے تھرڈ فرنٹ کے قواعد میں سب سے پہلے اوڑی شاہ کے سی ایم نوین پٹنائک سے ملاقات صرف دو سی ایم کی ملاقات نہیں دو ریجنل پارٹیوں کے کدعوروں کے ملاقات تھی خاص بات یہ کہ دونوں لیڈر اپنے اپنے صوبوں میں کانگریس اور بی جے پی دونوں سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں جنہیں بی جے پی یا کانگریس کی بیساکی کی ضرورت نہیں دکھتی دیش کے شہطریے دلوں کی ایکتہ کی سخت ضرورت ہے ہم مضبوطی سے اس بات میں بھروسہ رکھتے ہیں کہ کانگریس اور بی جے پی کا ایک وکلپ ہونا چاہیے سمان بی چارو والی پارٹی سے دوستی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہی ہم نے کئی مددوں پر آپس میں بات کی ہے تیسرے مورچے کے قویت میں نکلے چندر شکھر راو نوین پٹنیک سے ملاقات کے بعد کولکتہ پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا مغربی بنگال کے سی ام کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے عام انتخابات پر چرچہ کرتے ہوئے علاقائی جماعتوں کے مستقبل پر بات کی غور طلبہ کی ممتہ بنرجی نے حال ہی میں راحل گاندھی کو پی ایم امیدوار کے طور پر پیش کرنے کے ڈی ایم کے چیف ایم کے سٹالین کے بیان پر اعتراض جتایا تھا اور کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ سبھی مخالف جماعتوں کی یہی رائے ہو بتا دی کہ ممتہ بنرجی سے ملنے کے بعد کیسی آر پچیس دسمبر کو دلی پہنچیں گے یہاں کے دو تین دن کے دورے کے دوران وہ سپا صدر، اخلی شادہ اور بی ایس پی صدر مائیواتی کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی یو پی میں کانگریس کے بینا اتحاد کے اشارے دے چکے ہیں ایسے میں یہ دونوں پارٹیاں عظیم اتحاد کا دامن تھامیں گی یا پھر تھرڈ فرنٹ کی رہا پر آگے بڑھیں گی ایسے میں وہ اتنی جلدی سنٹرل پولیٹکس کے بڑے مشن پر کیوں نکلے یہ سبجنا بھی ضروری ہے اگلے پاس سال کے لیے کسی آر سوبے کی سیاست کو لے کر بے فکر ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کیٹی رامہ راو کو پارٹی کا کارگودار صدر بھی بنا دیا ہے اشارہ صاف ہے کہ وہ سوبے کی کمان بیٹے کو سوب کر سینٹر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں تیزرے محاذ کی سیاست مفید نظر آ رہی ہے لیکن کسی آر کی یہ مہم عظیم اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے کیونکہ کانگریس کو لے کر سپا بسپا کے ساتھ ساتھ ٹی ایم سی بھی اتفاق رکھتی نظر نہیں آ رہی ہے ملو ریپورٹ زی میڈیا دیکھیں بات دراصل کئی طرح کی نظر آتی ہے کیونکہ ایک طرف این ڈی اے بنام یو پی اے کی یا پھر عظیم اتحاد کی بات ہوتی ہے کیونکہ صرف یو پی اے نہیں ہوگا بلکہ تمام طرح کی دوسری جماعتیں بھی ساتھ آنے کی بات کہہ رہی ہیں ادھر چندر بابو نائیڈوں ہو یا پھر ایم کے سٹالین ہو یہ سیدھے طور پر کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم کے طور پر راہل گانتی کا چہرائی ہونا چاہیے لیکن سماج وعدی پارٹی ہو یا پھر بہودن سماج پارٹی ہو یہ سب جو ہے جماعتیں اس سے اتفاق نہیں رکھتی اور ٹی ایم سے بھی اسی رہا میں ایک طریقے سے آگے بڑھتی دکھائی دی رہی ہے اب ان سبھی قواعدوں کے بیچ ہی تھرڈ فرنٹ کی سکبگاہٹ بھی بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں کیسی آر یعنی کی کی چندر شکھر راہ صاحب کیا یہ جو قواعد ہے وہ کچھ آگے آنے والے وقت میں عملی جامعہ پہنٹ پائے گی اور اگر ایسا ہوگا تو پھر کانگریس کی جو پوری پکچر ہے عظیم اتحاد میں اس کا کردار ہے وہ کہاں رہ جائے گا یہ اپنے آپ نے اہم سوال ہے اس کو ہم ٹٹولنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ باچیت کے لئے خاص پینل جڑ کے اپنے میمانوں صاحب کا تعریف کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پانچ خاص میمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہش ورمہ جی تو وہیں کانگریس کے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ کانگریس کے لیڈر مدت اگروال صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی سے سماجوادی پارٹی کے لیڈر راگویندر دوبے جی ہے اور سی پی آئی کے ترجمان امیر حیدر زیدی صاحب بھی موجود ہے ان سب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ انیل مشرا جی بھی آپ سبھی کا بہت استقبال ہے اور اپنی باتچیت کے شروعات کریں اور اپنی دیبیٹ کے پہلے حصے میں جیسا کی ہم دو دو منٹ کا وقت سبھی مہمانوں کو دیتی ہیں تو دو دو منٹ کے لیے میں ایک ایک کر کے آپ سبھی کے پاس آنا چاہوں گا اور مدت اگروال جی میں آپ کے ہی پاس سب سے پہلے آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر تھرڈ فرنٹ بنتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان سیدھے طور پر ڈیمیج سیدھے طور پر کانگریس کئی ہوگا ایک طرف سے ہم امرج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تین ریاستوں میں اپنے سرکار بنائی لیکن اب تھرڈ فرنٹ کی قبائد سمجھ ودی پارٹی سے ملاقات بسپا سپریموں سے ملاقات اور ان سب کے بیچ ایک اور خبر آج مدد پردیش سے بھی آئی ہے کہ بسپا نے سیدھے طور پر ہر لوگ سبھا سیٹ پر اپنے الگ امیدوار اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں آپ کو ایک چیز ہندوستان کی پولٹکس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کافی پلیئرز ہیں جو ریجنل پلیئرز ہیں جو ایک سٹیٹ میں یا دو سٹیٹ میں امپورٹنٹ ہے کچھ پارٹیز ہیں جیسے بی جے پی اور کانگریس ہیں جو کافی زیادہ سٹیٹس میں امپورٹنٹ ہے ہرتمیٹک میں کیا ہوتا ہے ریزولٹ کے بعد کیا ہوتا ہے اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کون سرکار کو لیٹ کرے گا دیکھیں آج اگر آپ یو پی کی بات کرے یا ویس بنگول کی بات کرے یو پی میں تقریباً چار پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں کس میں کیا سمجھ ہوتا ہوتا ہے وہ اسی بیسیس پہ ہوگا کس کی کیا امپورٹنٹ ہے اس سٹیٹ میں دیکھیں جو مائے وانتی جی کے ساتھ اگر کانگریس کا سمجھاتا ہوتا ہے اس پی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک سٹیٹ سپیسیفک رہے گا جاتا ہے میرا خیالے اتر پردیش میں ہوگا لیکن جہاں ایس پی کی کیا ویلیو ہے یا بی ایس پی کا کیا دم ہے اگر ایم پی میں آ جائے تو آپ کو تو ڈیمیج ہی کرے گی نا جی 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 ابھی بی ایس پی اکیلے لڑی تھی لیکن کانگریس کی تب بھی آرموس میجوئیٹی آ گئی تھی اور ہم نے وہاں پر سرکار بنائے میرا کہنے کا مطلب کچھ اور ہے دیکھیں کس کی سرکار بنتی ہے وہ صرف ایک چیز پہ نربھر کرے گا کس کی کتنی سیٹے آتی ہیں اگر کانگریس کی اچھی خاصی سیٹے آئیں تو کوئی راہل گاندی جی کو نہیں روک سکتا پی ایم بننے کے لئے لیکن اگر کانگریس کی اچھی سیٹے نہیں آتی تو دیکھیں پھر تو مشکل ہے تو یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا پریکٹیکل سیچویشن ہے جس کو سب کو سمجھ لینا چاہیے جہاں تک ہم ایلائنسز اور مہا گڑبندن کی بات کرتے ہیں دیکھیں جو بھی گڑبندن ہوگا وہ سٹیٹ سپیسیفک ہوگا دیکھیں جہاں تک تھرڈ فرنڈ کی بات کرتے ہیں کیسی آر صاحب تھرڈ فرنڈ کو ابھی لیڈ لے رہے ہیں کیونکہ ابھی ابھی وہ تیلنگانہ میں جیتے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں تیلنگانہ میں ٹوٹل جو لوگ سبا کی سیٹے ہیں سپنڈرہ سیٹے ہیں ان کی مشکل یہ ہے مہا پہ ان کی مین اپوزیشن پارٹی کانگریس ہے تو کانگریس کے ساتھ تو جا ہی نہیں سکتی نا کیونکہ مین اپوزیشن ہے اب آتے ہیں اڈیسا کی بات اڈیسا میں بھی بیجو پٹنایک جی اڈیسا میں بیس لوگ سبا سیٹے ہیں ان کی جو مین اپوزیشن پارٹی ہے وہاں کانگریس ہے اور پھر اس کے بعد بی جے پی ہے تو یہ ان کی پریکٹیکل سمسیائیں ہو جاتی ہیں سب آدمی اپنے حساب سے اس سٹیٹ میں ان کو کیا سوٹ کرتا ہے اس حساب سے کام کرتے ہیں ارثمیٹک جو اپنے ارثمیٹک سمجھانے کی کوشش کی یہ بھی بتانے کی کوشش کی تو پری پول یا پوست پول کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے لیکن میں شاہب دیکھیں ارثمیٹک تو سبھی کی سبھی پارٹیاں جو ہیں اس پر غور کر رہی ہیں اور اسی لئے تھرڈ فرنڈ کی بھی بات ہو رہی ہے حظیم اتحاد کی بھی بات کر رہی ہے لیکن جو کچھ بھی ہو ہوگا یہی کی موڈی ورسے ایسے میں دکت تو آپ کے سامنے ہے ایک چالنج ہے کیونکہ اینڈیے کی جماعتیں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی نارازگی ادھر ادھر سے تو دکھائی رہی ہیں لیکن اگر موڈی ورسے زول ہوتا ہے تو پھر معاملہ گڑھ بڑھ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موڈی ورسے زول دیکھیں گڑھ بندن کی راجنیتی کب شروع ہوئی کیسے شروعی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو بھی جواب دیجئے گا آپ پھول پور گورخ پور کہرانہ ان کو بھی ذہن مرک کر کے دیجئے کہ کیونکہ میرا سوال دراصل اسی میں ہے کیونکہ کئی اگر آپ اس میں جڑیں گے تو آپ کو ہی دکت ہوگی بھائی سوال ہے میرا آپ کی بات صحیح ہے کہ ووٹ آب ڈی بیجن جہاں رکے گا وہاں جو بھی آدمی ہوگا جو جیت رہا ہوگا اس کی مطلب ہار تیہ ہے ایسا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ پرسنٹیج جیسے جہدی صاحب بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایکسٹ بنام انتالیس جو ہے یہ اگر ایکسٹ اکٹھے ہو جائیں لیکن ایکسٹ اکٹھے ہونے کا کوئی کارن ہونا چاہیے نا یہ ایکسٹ اس لیے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ ان کو کوئی جنتہ کی چنتہ ہے ان کو کوئی کرپسن کی چنتہ ہے ان کو کسی آدمی کوئی آدمی جو ہے بیل پہ ہے کوئی بھرستہ چار میں لپت ہے آج کی ڈیٹ میں جو الائنس اب تک دیش میں ہوا بھی ہو وہ بھرستہ چار کے خلاف الائنس ہوا تھا اور وہ بھرستہ چار کے خلاف الائنس جو ہوا تھا وہ سکسس بھی ہوا چیک ہے یا وہ بو فورس ہو یا وہ ستتر کا امرجنسی ہو یا آپ کو دس ایکجامپل ایسے ملیں گے جو کی الائنس کا کارن بنا یہی کہ بھرستہ چار اس میں چرم سیمہ پہ تھا ہم نے پیچھے جو جیت بھی حاصل کری اس کا ایک کارن تھا کہ بھرستہ چار پوری چرم سیمہ پہ دس سال جو ہے وہ پورا لوٹ خسوڑ جتنا ہوتا تھا کہ دیس کا سارا پیسہ جو ہے انہوں نے بیدیش میں ڈالا اور پوری طرح سے اس کے وجہ سے آج کے دیس آج مطلب ہمارے تکلیف ہوتی ہے کہ دیس کی ایک راستی پارٹی کا عدیق جو ہے بیل پر ہے وہ اگر کل کو اس کا بیل ختم ہو جائے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ کتنے لوگ جوڑے رہیں گے ہماری جو یہ راجنیتی ہے اس کی پھر تصویر کیا بنے گی اس لئے شاید تھرڈ فرنٹ ہو رہی ہے یہ یہ جو چیز ہے نا ہماری مسکل کی بات نہیں ہے ہم اس پریدھی میں ابھی آئے نہیں ہے ہمارا وہ ایمبٹ نہیں ہے برستا چار ہمارے اوپر کوئی برستا چار کا جو ہے نا وہ برستا چار کا اوپر کوئی ہمارے اوپر کوئی برستا چار کا آروپ نہیں ہے ہم برستا چار کو کسی بھی طرح سے پنپنے نہیں دے رہے اگر ایسی بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مدید صاحب سیدھے رفال کی بات کرنے لگیں گے لیکن ابھی پہلی پہلی پہلا فیز ہے جو تڑی پار ہوئے تھا مدید صاحب میں آ رہا ہوں دیکھ ایک کر کے ون آن ون دو دو منٹ سب کے پاس میں ہو گئے ہو رکھنے دردوبے جی آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کانگریس کو الگ کر کے آپ ایک طرح کی بات آ رہی ہے کہ سپا اور بسپا مل کر کے چھناو لڑیں گی لیکن اب دیکھئے ایم پی میں بھی جو ہے بہن جی الگ جا رہی ہیں ان سب کے بیچ کیا آپ کی ملاقات کا کوئی سین ہے کیسی آر صاحب کیا ملاقات کرنے والے ہیں اکھلے شادو جی سے سارے لوگوں کے اگر قواہد دیکھی جائے تو ایک ہی دسام میں ہے کہ کسی طریقے سے ایسی سرکار کو بے دخل کیا جائے جس نے ساڑھے چار سال پورا پانچ سال ہونے والے کبھل جھوٹ بولا اور کوئی کام کیا نہیں جنتا تھا یہ تو ابھی آگے نرور کرے گا کہ کانگریس اس میں رہے گی یا نہیں رہے گی حالانکہ کانگریس بڑی پارٹی ان کو بڑے بھائی کی بھوم کا نبھانی چاہیے اور اس میں جس طریقے سے ابھی کہہ رہے تھے کہ چھتری پارٹیاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ستہ کے کا راستہ اگر سنگھاسن تک جاتا ہے لوگ سبا کے اگر پردھان منتری کا راستہ وہ اتر پردیش سے ہو کر کے گجرتا تو ان پارٹیوں کو نظر انداج کر کر کہ کانگریس بھی سرکار نہیں بنا سکتے تو کانگریس کو سیریس لی لینا پڑے گا جو اگر یہ سوچ رہے کہ جیسے بہت سارے لوگ پریاس کر رہے چاہے تھرڈ پرنٹ کی یا ماں گٹھ بندن کی جو پریاس ہو رہے ہیں لیکن کانگریس کی طرف سے ابھی پریاس نہیں ہو رہا ہے تو کانگریس کو خود سویم پریاس کرنا پڑے گا بینا چھتری پارٹیوں کے نشت روپ سے سرکار اگلی نہیں بننا با لی ہے اور جہاں تک بی جے پی کی بات ہے ابھی جیسے یہ کہہ رہے تھے کانگریس کیسے پریاس کر رہے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں کیا پنچات کھول کر کے بیٹھ جائے اس کے بعد سامنے آ کر کے بولے بھائی آؤ ملتے رہو نہیں نہیں یہ تو کانگریس کو پریاس کرنا پڑے گا ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ملے نہیں ملے پتہ بلکل کھولے ہو ہے بہت سارے لوگ ابھی جیسے مانی اکھلیس یادب جی جی نے کہا تھا کہ ہم کب تک انتجار کریں بھئی یہ تھوڑے یہ کہ ہم آپ کا ویٹ کرتے رہے ہیں اور گٹھ بندہ نو چناؤں کا سامنے نہیں کار رہا ہے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں تو تھوڑی سے اپنی ایکوں کی بھی قربانی دے دیں بات کر لیں بڑا بھائی اگر نہیں اپنی طرف سے ذمہ دالی نبھا رہا تو چھوٹا بھائی کی بھی ذمہ دالی ہوتی ہے نا بھائی جو لوگ آ رہے ہیں لگاتار بات ہو رہی ہے چاہے بسپا کی مایابتی جی ہوں ان سے بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں ابھی اور لوگ ہیں اور نیتا بھی جو ملتے ہیں وہ جا رہے ہیں مل رہے ہیں جا کر کے اور اس سرکار کا تو سفائے اس لیے تیہ ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ موڈی بنام ابھی آپ کہہ رہے تھے نا موڈی بنام ان پارٹیاں ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سیتالیس پارٹی اگر موڈی اکھیلے ہیں وہ سیتالیس پارٹیاں ہماری تو کم پارٹیاں ہیں تو یہ نہ کہیں وہ سیتالیس بنام ان کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مدب انڈیو بھی فوجی سیزن کا ہے ٹھیک ہے صحیح بات ہے لیکن امیر ادر زیدی صاحب ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے لیکن امیر ادر زیدی صاحب ان سب کے بیچ لیفٹ کس طریقے سے جا رہا ہے اور کیا کانگریس کے بغیر تھرڈ فرنٹ کا جو ایک شگوفہ بھی نکلا پڑا ہوا ہے لیڈ کر رہے ہیں کیسی آر صاحب اس میں کچھ دم دیکھتی ہے آپ لوگ یا پھر آپ کی پارٹی دیکھیں ہمارا لوگ تنتر دو ویکٹیوں پر آدھاریت نہیں ہے اور کانگریس اور بی جے پہ چاہتی ہے کہ دو ویکٹیوں پر یہ آدھاریت ہو جائے دو ہزار انیس کا چناؤں کانگریس بھی یہ چاہتی ہے کانگریس بھی چاہتی ہے دو ویکٹیوں کے بیچ نہیں ہے دو ہزار انیس کا چناؤں جو ہوگا وہ کسان کے مقابلے بھی ہوگا کسان اس میں ایک پارٹی ہے اس میں دیش کا بے روزگار نوجوان وہ پارٹی ہے جس سے دو کرو روزگار دینے کا وائدہ کیا تھا وہ کسان سے مقابلہ ہوگا جس سے ایک آتا اس کی فصل کا اچھت مول یہ دیا جائے گا اس کی آمدنی دگنی ہو جائے گی اس سیمہ پہ کھڑے ہوئے جوان سے مقابلہ ہے جس سے وائدہ کیا تھا کہ اب کے اگر ہمارا جوان شہید ہوگا تو ہمیں ایک سر کے بدلے دشمن کے ہم دس سر لے کے آئے گا یہ چینی لینے چلے گئے اس کسان سے جس کے پیاز ناسک کے اندر پچاس پیسے کیجی بھی کئی ہے اور دلی آتے آتے وہ تیس روپے کیجی ہو جاتی ہے اور بی جی پی تو بہت مضبوط پارٹی ہو رہی ہے جو جی ایش ٹی کے ساتھ ساتھ اپنی سیٹے بھی کم کرتی نظر آ رہی ہے اتنی مضبوط یہ نظر آتی ہے اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ نیتا کون میں نیتا کا جواب دیتا ہوں نہرو کے بعد اٹل کے زمانے میں کہا گیا نیتا کون لیکن رپک جیتا اور جیتنے کے بعد نہرو کے بعد اگر کوئی دس سال تک پردان درمنٹی بنا اس دیش کے اندر وہ من مہن سنگھ تھے یو پی ایون کا کارڈیکال گولڈن کارڈیکال کہلاتا ہے جس کی ہم نے اس سے داری کی ہم میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی یہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کیوں بدلتے ہیں نیتا چہے اپنا چہرہ پاسوان جی کل دیشت کی بات کر رہے تھے کہ سب ہم دیشت میں سوال پوچھتے کہ نوڑ بندی سے کیا فائدہ ہوئے جیسے ہی راجی سبہ آفر ہوئی راشتہ ہی تاک پہ رکھ دیا گیا تو اس راجنیتی کا ہم سمرتھ نہیں کرتے اور کانگریس کو ایک کان کھول کے سننی چاہیے ایک بات کانگریس چاہتی ہے کہ انیہ پارٹیاں کمزور ہو جائیں جس دن انیہ پارٹیاں نے یہ تیہ کر لیا کہ کانگریس کمزور ہونی چاہیے پھر کانگریس کس گھر کے رہے جائے گی دو دی کا کتہ گھر لے کے رہے گا انیل مشرا جی فائنل پکچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ دیکھیں وقت بہت زیادہ نہیں بچا ہے اور ایسے میں صرف یہ گہمہ گہمی رہے گی ملنا ملانا فائنل کوئی کانکلوشن نکلتا دیکھ بھی رہا یا نہیں نہیں بلکل کوششن آپ کو بہت واجب ہے دیکھیں چناؤوی محول سرو ہونے جا رہا ہے چونکہ چار مہینے سے کم کا سمجھ بچا ہوا ہے چناؤ ہونے میں تو لگ بگ ہر چناؤ کے پہلے بس اوپیس یہ استطی دیکھنے کو ملتی ہے اس بار اولٹ استطی دیکھنے کو ملتی ہے جہاں ہر بار اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو کانگریس کے خلاف سب ہی پارٹیاں چھوٹیوں بڑیوں چھتریوں راستیوں وہ ایک جھوٹ ہوا کرتی تھی اس بار استطی پلٹی ہوئی ہے اس بار چونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے انڈیے کا ہی ہے یا بی جے پی یا بی جے پی میں موڈی ایک ورڈ آتا ہے جس میں موڈی کے خلاف گڑ بندن ہو رہا ہے لیکن یہاں ایک دھیان دیجئے راجنید کا گڑ بندن نہیں ہو رہا یہ سطح کی لو لکتا ہے آپ یہ دیکھیں سطح کی ملائی کھانے کے لیے سبھی پارٹیاں دیکھیں پارٹی کے پروکتہ پارٹی کے نیتہ آپ نے اپنی باتیں آپ نے اپنے دن سے کہیں گے آپ نے یہ گڑ بندن کرنا چاریس پارٹیوں سے نہیں پوری بات آج ہوں میں جنزی صاحب پوری بات آج ہوں کانٹر کریے گا لیکن پوری بات آج ہوں دیکھیں یہ جو سطح کی لو لکتا ہے سرطہ کی ملائی کھانے کا جو ایک سب کی دوڑ ہے سب آگے آنے چاہ رہے ہیں اس کے تحت کیول اور کیول سرطہ کی کرسی تک پہنچنے کی قواعد ہے اس میں کوئی بیچاردھارہ نہیں ہے کوئی صدانت نہیں ہے کوئی رادنیت نہیں ہے میں کسی ایک پارٹنگ نہیں کر رہا ہوں آپ موڈی جی کو دیکھ لیجے موڈی جی 2014 میں موڈی جی مطلب باج پا 2014 میں جس طرح چناؤ لڑی کانگریز کے خلاب جتنی بھی پارٹیاں ملی 42-43 کیا بیچاردھارہ کوئی کچھ نہیں کیول کانگریز کو اٹھانا ہے سب کو ایک ساتھ لے لیا اور چناؤ لڑا جیت کر دیکھیں اتنے وسال بہومت سے آگئے آج ساڑھے چار پانچ سال کے ساسن کے بعد ان کی ساری بیچاردھارہ دیکھیں دھرٹی پر دھراتل پر کس طرح دیکھ رہی ہیں انہی کے پارٹی کے لوگ خاص کر ان کی بیچاردھارہ سے جو کافی میل جوڑکاتے تھے ان کی وہ پارٹیاں نام میں نہیں لوں گا یا کہ یہ میں لے بھی سکتا ہو کیونکہ وہ دیکھیں ایک دوسرے کو کس طرح مطلب ایک نوک جھوک چل رہی ہے کل وہ ساتھ رہیں گے ایک نہیں رہیں گے ٹھیک اُلٹ اس کے کانگریز کی استثیتی ہے کانگریز چونکہ ستھا میں لگ بھٹ سمجھ بنی رہی بچھلے ساڑھے چار سال سے ہٹی ہوئی ہے تو جو ایک ستھا کی جیسا راہول گاندھی نے خود کہایا سارے بڑے ورس لیڈر اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ستھا کا ایک نصہ ہوتا ہے ستھا ایک جائر کے روپ میں تو اس کو پانے کی جو قواعد ہے لیکن یہاں دھیان دیجئے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں NDA جو اس کے پاس اس کو بنائے رکھنے کے لیے پریسان ہے کیول اور کیول وہی تو کانگریز اور انہی ویپچھی پارٹیاں کیول کھونے کو کچھ نہیں ہے پانے کے لیے بھی تاب ہے آخر میں پکچر کیا ہوگی یہی تو سمجھ نہیں آرہا کیونکہ واقعی وقت کم ہے اور جہاں ابھی عظیم اتحاد کو لے کر کہ ہی تصویر صاف نہیں ہو رہی تھی تو وہیں اب تھرڈ فرنڈ کو لے کر کے جو ایک ایک قواعد شروع ہو گئی ہے کیا اس کو لے کر کے مائنڈ جو ہے کچھ پارٹیوں کا ایک ڈبل مائنڈ ہو جائے گا وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گی کہ کرے تو کیا کرے یہ تمام سوال ہے اور دوسرے جو پہلو ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن راگوند صاحب آزم خان صاحب کی بیان کو تو آپ نے سنا ہوگا یہ محبت پھیلانے والا بیان تو ہے نہیں ایسے وقت میں اگر وہ اس طرح کا بیان دیں گے تو ظاہر سی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولرائیزیشن کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کیا وہ یہ جان بجھ کر دے رہے کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ مجھے ہوئے کھلالی نہیں ہے یا پھر وہ جانتے نہیں کہ وہ کہے کیا رہیں دیکھیں اس طریقے کے بیان کوئی بھی دیں ہم لوگ اتفاق نہیں رکھتے ہیں کہ اس طریقے کے بیان بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور راجنیت میں بلکل مریاد آکے اس طرح پر یہ کام ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان صاحب نے غلط بیانی کی اور آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ ان کا نجیب بیان ہے اور بہت سوارے لوگ دیں بی جے پی میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے سانسات بھی بولے اتنے بچے پیدا کرنا چاہیے ان لوگوں کو اتنے کرنا چاہیے تو وہ ایک لسٹ ہے آپ کے بات کمی تھی تو وہ کبھی پوری ہو رہی ہے ارام جاتے یا الگ بہت ساری بہت ساری بھاسا کی وہ آزم خان صاحب پوری کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے تو مانا بھی نہیں ان لوگوں نے تو بالکل بھی نہیں مانا کسی نے اور لگاتار ہمیں لگتا ہے اگر کمپٹیشن ہوئی ہے تو سب سے زیادہ بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے لوگ بی بہت سارے بیان دینے میں سب سے آگے رہے ہیں نہیں میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا وہ ان کا نجی بیان ہے پارٹی کا بلکل بھی اس طریقے کا کوئی بیان نہیں ہے اور یہ ان کا نجی بیچار ہے اور ہم ایسے بیچار سے ہم اتفاق نہیں رکھتے ہیں پارٹی کا بیان نہیں ہے ان کا بیانیٹی کا آپ نے یہ بات کہہ دیا بلکل 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 پارٹی کا بہت ہے کیا ایسا کچھ ہے کیا ایسا کچھ ہے کیا اعظم خان صاحب کے خلاف سماج بدی پارٹی ایکشن کے موڈ میں آئے لے سکتی ہے اس وقت دیکھئے اس معاملے میں جو بیچار کرنا ہے وہ ماننی اکھلیس یادب جی کو جو راشتی عدد اچھا ہے ہونا چاہیے یا نہیں ایکشن اگر ایسا ہے تو اگر آپ اصفاق کی اکھرے ایک بیان سے بلد بیانی آپ کو لگے آپ کے لوگوں نے سپریم گوٹ پہ انگلی اٹھا دی آپ کے لوگوں نے یہ مریادہ ہوتی ہے اب آجم خان کی بیوی کون ہے آجم خان کی بیوی کون ہے آپ لوگوں نے کتنی بیوی کیا کرتی ہے آپ لوگ روڈ ڈیلی پاکستان بھیج رہے ہیں آپ نے کتنے لوگوں سے معافی مانگی آپ کو سرم آنے چاہیے آپ اس لئے آنے چاہیے کہ آپ دیش کی جنتہ کو آدھے لوگوں کہتے ہیں پاکستان بھیج دیں گے کبھی کسی کو کہتے ہیں کہ اب اتنے بچے پیدا کریں آپ کو سرم نہیں آنے چاہیے بات کریں ہندوؤں کو اٹھا رہے ہیں زیدی صاحب کی بات بھی لوں گا لیکن ٹھیک ہے کہ آپ ایکشن لینے کی بات تو نہیں کہیں گے آپ بی جے پی کا مو دیکھنے لگے بی جے پی میں بھی یہ ہوتا ہے تو ہمارے با بھی ہو رہا ہے بارال مدیس سانسکار پاتے مانتی ہے آپ بی جیدی صاحب یہ سانسکار کی بات نہیں ہے آپ سے ابھی پہلے بہدا باتوں کے باورنے کے لئے مصور ہو چکا بھارتماہ کو ٹائم دینے والا سوائے آپی لوگ پڑتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں وہ اس کے بعد آپ سنکر ہیں گندے آدمی کی بازہ جو ہے یہ گندہ یہ محج جی سر آپ کی بازہ گندی ہے اب آپ پسنل مت ہوئیے نا سر ہم مریادے دنگ سے بولوے ہیں ایک طرح سے نجی تفسرا کر رہے ہیں BJP کے لیڈروں کا نام لے رہے ہیں اُن کی پسنل لائف کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کیا یہ کہیں نہ کہیں BJP کے ہاتھ میں ایک ایسا پہلو دینے والا نہیں ہے کہ اس کو وہ بھنا سکے دو چین چیزیں ہمیں سمجھ لینے چاہیے ہندوستان کی پولٹکس میں پچھلے دس پندہ سال میں جو بھاشا کی گراوٹ آئی ہے اس کو ہمیں دیکھنا بھی ہے وہ آئی کیوں ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی کسی کی بات نہیں سنتا ہر جنہ یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اناب شناب بولتے ہیں بھاشا کا مریادہ نہیں رکھتے جیسے آپ دیکھیں بلکل 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 جیسے جیسے دیکھیں ایک سین شانتی رکھیں اب ذرا دیکھیں مودی صاحب سے دیکھیں آپ کو دھیان ہوگا مودی جی نے سونیا جی کے بارے میں کہا تھا جرسی کا اور راہل گاندی جی کے بارے میں کہا تھا جرسی بچڑا ہائیبرٹ بچڑا ابھی انہوں نے کس دن پہلے سونیا گاندی جی کو ودوا کر کے ایڈریس کیا تھا آپ امیشہ جی کی بھاشا لے لیجے آپ آپ آزم خان کی لے لیجے آپ یوگی جی کی لے لیجے مجھے لگتا ہے ان کے اندر چل رہا ہے مجھے لگتا ہے ان کے اندر چل رہا ہے کون کتنی بھدی بھاشا کا اسمال کرے گا دیکھیں جو اگر دیش کا پردان منتری ہوتا ہے یا بڑی بھادی کا پریزنٹ ہوتا ہے ایک اچھا اگزامپل سیکھ کرنا چاہیے مجھے سر اچھی مریادت بھاشا کا اسمال کرنا چاہیے جانتاک اویسی صاحب آزم خان صاحب کی بات ہے وہ تو وہ کہتے ہیں نا یوجول سبچیک ان کی تو عادت ہے ہمیشہ نیوز میں بنے رہنے کے لیے الٹے سیدھے بیان دیتے ہیں اور ان کی پارٹی بھی ان کے اگز کوئی ایکشن نہیں لیتی میرے لیے مودی جی ہو یا امیش شاہ جی ہو یا اویسی جی ہو یا آزم خان جی ہو سارے ایک ہی تھالکے چٹے بٹھتے ہیں دونوں گلت باشا کا اسمال کرنا چاہیے اسی فیرست میں آپ نے ایک فیرست گنائی اس فیرست میں کیا تھرور صاحب کا بھی نام آتا ہے تھرور صاحب نے کیا بولا مجھے بتائیے میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستانی تالیبان بولا تھا بتائیے مجھے کیا بولا سہی شروع ہندو اچھا ہندو برا ہندو یہ سب باتیں کیا کیا ہے اس کے علاوہ نیچ کی بات اگراب کر رہے ہیں اگر بولا تھا انہوں نے اگر وہ ایک نیچ ویقتی ہیں بولا تھا موت کا سوداگر کس نے بولا تھا چور کس نے بولا چوکتا ہے تب ہی اچھا ٹھیک ہے غلطی نہیں کیا چوکتا ہے چور کس نے بولا موڈی جی موڈی جی موڈی جی مرمول سنجھ جی کے لئے کیا کیا بھدی بھدی بادشاہ کا اسمال کرتے تھے ارے بھائی موڈی جی پہلے سانتی سے سن لو اگر اگر نیس کا پردان منتری کو چور کہنے کا ادھکار آپ کو کس نے دیا ہے کیوں دیا ہے کیوں دیا ہے کیا گندی گندی بادشاہ اسمال کرتے تھے بھول گے بتاؤ یہاں پہ آپ بھول گیا ہے کیا پہ بھولتے تھے چور ہے کر رہا پہ خاندان جی گاندی کے بارے میں آپ نے بولا نہیں اپنی گروہ میں جاکے لے کیا 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 گندی اور خاندی بھولتے تھے وہ دستین پر کلانا کے بارے میں بولی ہے ہم نے اس میں کیا گا لگتا منموہم سنگھ کا منموہم سنگھ کی وجہ سے خود بھولتے ہیں بچہرے کئی آئی ایس آئی بچہ اور آپ کے کامرنس کے منتری بھیگ چڑ گئے خاندان جی اور مدی ساپتی کے سر ہو سر ہو سر ہو منموہم سنگھ کی مہمہم سنگھ کی اور مدی ساپتی بائیس کے لئے بولا تھا اس کی پچاس کروڑ کی گررفرینڈ یہ مدی جی کی بھاشا تھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہے ہم نے سب کچھ دیکھا ہے لیکن آج تک آج تک راہوی گاندی جی کی کون سی غلط بھاشا ہوئی ہے مجھے بتائیے میں نے آپ مدی جو آبیشہ جی کی بتا رہا ہوں آپ مجھے راہوی جی کی غلط بھاشا بتائیے سر ہول کرے اپنی طرف سے یہ بتائیں گے اپنی طرف سے یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے ہم اتحاد کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے ایک بیان آتے ہیں ہم جب دیکھ چکے ہیں اگر اس سے پہلے بھی آپ لوگ خود یہ بات کہتے ہیں اور جو تمام سیاستدہ اچھی طرح سے مانتے ہیں کہ اگر ایئر صاحب نیچ ورڈ کا استعمال کر لیتے ہیں چائے والے ورڈ کا استعمال کر لیتے ہیں تو کس طریقے سے بی جے پی اس کو اچھی طرح سے بھنا سکتی ہے یہ اب سب نے دیکھا ہے کیا آزم خان اس سے اتفاق نہیں رکھتے کیا ان کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے سعود بھائی میں پھر وہیں سے شروع کروں گا میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کیوں بدلتے ہیں یہ نیتا چیرے میں نہیں سمجھ پایا آپ یہ دیکھئے دو ہزار چودہ میں آدھی کانگریس کا ویلے بی جے پی میں ہو گیا تھا ویچار دھارہ کیسی ہے کیسے ہو گیا صاحب عدائیز آپ کانگریس کیسے کس کو ہے آپ کانگریس کہتے ہیں کارکرتا کو کانگریس کہتے ہیں کانگریس کی پارٹی نہیں ہے کارکرتا کی پارٹی ہے کل کب آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں لیڈرز کی بات کارکرتا کی بات کی زہدی صاحب یا آدھی کانگریس کا ویلے کیسے ہو گیا مجھر صاحب میں لے لیتا ہوں پوری بات بہت دن سے خاموش باہر چکتا زہدی صاحب دیکھیں بہت دن سے خاموش مجھر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے پوری بات آجائے ورطمان بی جے پی کے سارے ایم پی نکال لو آدھے ایم پی ان پارٹیوں سے آئے میں ہے دوسری پارٹیوں میں جو کل تک سیکولت کے اٹی جی پی میں آگیا ہے اب میں آپ کا آ جاتا ہوں اس لی بدے پہ راجنیتک پارٹیاں اس سمیں اُدھیوک پتیوں کے ایجنٹ کی طرح کام کر رہی سبھی لیپ کو چھوڑ کر میکسیمم لیپ نہیں کرتا ہے اور ورطمان دیش کی راجنیتی اس وقت دھنی ورگ دوبارہ نردن ورگ کے سوشن کا ہتھیار ماتر بن گئی ہے سیوہ کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں یہ بحث ہو رہی ہے کہ کس کی گلفرینٹ کتری قیمتی تھی کس کی گلفرینٹ کیا تھی کس نیتا نے کیا بولا کس نے کیا نہیں بولا یہ کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے کہ ناسکتے کیار کسان کے پیاز پچاس پیسے کیجی کیوں بھی کی یہ کوئی تیار نہیں ہے کہ اُدھر پردیش کے گنڈا کسانوں کا بگتان کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی تیار نہیں ہے مونجی چودہ روپے کیجی بکتی ہے اور بنیے کا چاول سو روپے کیجی کیسے بکتا ہے یہ کوئی بات کرنے ہوں یہ اہم بات ہے میں آ رہا ہوں لیکن انیل ساں نے جواب دیکھتے نہیں ہے کنگریس نے ہی بے روزگاری کا ایشی اٹھایا ہے فارمز کا ایشی اٹھایا ہے راہوزگاری نے اٹھایا ہے اکشا تیوی دیکھتے نہیں ہے گل پرینڈ کے اوپر بات سکے بات سکے بات سکے میں آراب کے بات دیتی نہیں ہے تو بات شاکر اوپر بات سکے بات سکے بیٹی کا ٹپنی آگر ہوگی لیکن زیدی صاحب نے پہلے دو چیزیں بولی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کنگریس کا یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے اور پارٹیاں کمزور ہو ماف کیجئے اگر ایک پولٹیکل پارٹی ہم دوسروں کے کمزور نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے آپ کو ضرور مضبوط کرنا چاہتے UPA1 نے چھاہ سے تینٹیوں کے ساتھ تمہارا جنازہ لے کے چلیتے اس کا بتائیے جو آپ نے پرمانو قرار کے اوپر ہم سے سمجھوتا توڑا تھا وہ پرمانو قرار سے دیش کتنا مضبوط ہوا دیش یہ جاننا چاہتا ہے تم سے یہ جاننا چاہتا ہے کیا ہوا ہے وہ پرمانو قرار لیکن دیش کتنا پیدا ہوا اس سے دیکھیں دیش ہٹ کی بات کرتے ہیں دل ہٹ کی بات کرتے ہیں کمزور کی بات کر رہے تھے تو کنگریس نے کس کو کمزور کرنے کی کوشش کیا ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کنگریس ہمیشہ ایک پارٹی رہی ہے جس نے ہمیشہ ہندوستان میں ڈیولپمنٹ کی بات کیا اور ایک ہی پارٹی سر ون آن ون نہیں جا سکتا نا میں آنیل صاحب یہ کمزور کرنے والی بات اور ریجنل پارٹیز کے انفلوینس کی بات کی کہیں نہ کہیں جو علاقائی پارٹیاں ہیں وہ اگر مضبوط ہوں گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی میں سر آتا ہوں میں آنیل صاحب سے جواب لے کر کے یہ کہیں نہ کہیں جمہوریت کے لیے تو اچھا ہے کہ ریجنل فورسز بھی ہی امپورٹن رول پلے کریں اور جو بڑی پارٹیز ہیں وہ بھی ان کو ساتھ لے کر کے چلے لیکن ان سب کے بیچ جب 2019 اگڑم قریب ہے تو ابھی کیا واقعی ایسا دکھ رہا ہے کہ کانگریس ریجنل پارٹیز کو کمزور کرنا چاہتی ہے یا بی جے پی ایسا کرنا چاہتی ہے نہیں بلکل دیکھئے اگر سب ہی پارٹیاں چاہے وہ ریجنل ہو یا نیشنل ہو اگر ایک ہوتی ہیں تو یہ دیش کے لیے بہت اچھی بات ہوگی لیکن ایک کس کارن سے ہوتی اس پر سب سے زیادہ دھیان دیا جانا چاہے میں پھر وہیں پر آوں گا کوئی ویچار دھارہ ہو کوئی صدحانت ہو دیش کا کوئی ایسا مدہ ہے جس کے ساتھ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے آگے بڑھیں لیکن آپ کو کہیں ایسا دیکھتا ہے دیکھیں اگر دیکھیں سر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ موڈی ورسس آر لیکن کئی نہ کئی اگر یہ دیکھتا ہے چاہے وہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی بات کر لیں کوئی راہل پوزیشن ٹوٹالیٹی میں کرتا ہے تو یہ بات کرتا ہے تو یہ گلت ہے بلکل نہیں گلت نہیں ہے دیکھیں وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ موڈی جی یا موڈی جی کی گورنمنٹ جو بھاجپا انڈیا کی گورنمنٹ بنی تو جس ڈنگ سے لوگوں کو ایک امید جگی تھی اس امید کے بدلے میں اس نے جو سپورٹ کیا بھاجپا کو اور اتنے ویسال بہومت سے سرکار بنانے کا ایک نے ہوتا دیا جب وہ امیدیں ایک ایک دن کٹتے گئے اور جب امیدوں کو پورا ہوتے جنتا نہیں دیکھی جنتا سے ہی تو راجنیتک پارٹیاں بنتی ہیں راجنیتک پارٹیاں میں نیتا ہوتے تو یہ جو میسج جاتا ہے یہ جو سندیز جاتا ہے وہ سیدھے نیتا اور راجنیتک پارٹیاں سرکار نے کام کیا نہیں کیا سرکار تو اپنی دیکھے اپنا کام دکھا رہی ہے لیکن اپوزیشن یہ پرسپیکٹیو کر رہی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ فیل ہے اور اس لیے ہم ایک ساتھ ہیں نہیں اس کا کارن میں بتاتا ہوں یہ پرسپیکٹیو غلط ہے کیا اس کا کارن صرف یہ ہے کہ آپ فائلوں میں یوزنائیں بنا رہے ہیں بہت اچھے اچھے بنا رہے ہیں آپ ترہ ترہ کی گھوزنائیں کر رہے ہیں لیکن پیسے بھی آپ اگر کین سے سینکشن بھی کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا سب سے بڑا واجب ہوتا ہے کہ وہ جو یوزنہ ہے وہ جو دھراتل پر کتنا پہنچا عام جنتہ کو اس کا کتنا فائدہ ملا وہ آج جو جس ڈھینک سے لوگوں کو امید تھی یا ان کے اس پارٹی کے دوارہ کہا گیا وہ دھراتل پر نکھ نہیں رہا جس سے ایک سماج میں تھوڑی سی تھوڑی کیا بہت زیادہ اسنتوز دیکھنے کو ملا جس کا فائدہ رہی تک پارٹیاں ہوتا ہے آج کی طرف سے چاہے دیکھیں امید شاہ جی نے بھی جواب دیا ہے آج کا کہتے ہیں موڈی جی نے بھی اپوزیشن کے جو تمام مہا گڑوندن کو لے کر کے عظیم اتحاد کو لے کر کے قواعد ہے اس کو لے کر کے تنز کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف و صرف اپنا اقتدار حاصل کرنے کی قواعد ہے یا پھر ایک موٹے طور پر اپوزیشن یہ کہتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ فیل ہے اور وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہی تھی جو کو تو کیا یہ اسٹینڈ لینا اپوزیشن کا غلط ہے اگر اپوزیشن اسٹینڈ پر جا رہا ہے ایک جمہوریت کے طور پر نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ایک گول بندی ہو رہی ہے یا پولرائیزیشن ہو رہا ہے یا دھوئی ایک پوائنٹ پر ہاں ہاں ایک پوائنٹ پر آکے دیکھیں آپ آج جو ڈسکسن کر رہے ہیں جو آج کا چرچہ ہے وہ گڑوندن کو لے کر ہے سب سے پہلے سمجھنے کی یہ کوشش ہے کہ گڑوندن کا مطلب جو ہے اس کا معنی کو نکل کے آئے گا یا نہیں آئے گا آج دیکھیں جنتہ کو جو ہے جیسے انیل صاحب نے ابھی ایک بات کہی بڑی اچھی بات کہی بہت سینئر جنرلیسٹ ہیں کہ دیکھیں جنتہ جو ہے گمراہ آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ جنتہ کو ستہ کے نام پر آپ اس طرح کے الائنس کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں آپ فیل ہوں گے جیسے ایک فیلیور کا ادھارن میں دوں گا کہ اتر پردیش میں کانگریس اور سپا نے بیدھان سبا کے چھناؤ لڑا اسی بیسیس پہ کہ ہم ستہ حاصل کر لیں تو آپ کا مطلب ہے الائنس نہیں ہونے چاہیے اب سنیے آپ کا سنیے ایسے بھائی سنیے بھائی سنیے ایسے ایسے آب کا بہار میں الائنس ہے یہ کیا کیا بات کر رہے ہیں smith والم بہار میں الائنس کیا ہے دس بات چک چکے سمجھدار آدمی ہے کہ میں کیوں گے آب مدد آپ کو سبی کے لئے پونٹ ہے پونٹ ہے جب میری بات ختم ہو ہولی اگر ہم نے نہیں بولا نا آپ کے بیچ میں ہم نے نہیں بولا نا آپ کے بیچ میں آرام سے بول لیں دی آپ لو ٹھیک 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 میرا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جو مدی جی آپ کہہ رہے تھے سٹارڈنگ میں اسی بات پہ میں بھی آ رہا ہوں کہ دیکھئے چھتری پارٹی کا جو ایک مان سکتا ہے ایک سوچ ہے جو اس سوچ کو وہ ایک چھتری اپنی اس کی ایک دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کے جتنی راجنیتی کرنی ہوتی ہے کرتی ہے جیسے عام آدمی پارٹی دلی سے باہر گئی اور موکی کھائی اسی طرح سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے آج کے ڈیٹ میں دیش میں جو ہے الائنس کی جو یہ راجنیتی کہی جا رہی ہے یا یہ جو قواعد کی جا رہی ہے یہ سفل نہیں ہو یہ میرا ایسا بسواس ہے یہ آپ اپنے الائنس کے بارے میں بھی کہہ رہے جو انڈیے کرنی ہے اس کا ریجن میں بتا رہا ہوں ایک ریجن آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے پہلے میں بولتا ہوں دیکھئے ایک چیز میں سمجھ لیتا ہوں اگر کوئی اگر کوئی شیطریہ ڈل بھی ہے اس کو اچھے طریقے سے جلتا نہیں اگر چنہ ہے ہمیں اس کو کبھی بھی چھوٹا نہیں آنکھنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے آپ ہی پر الزام لگ رہا ہے کہ آر آپ بول لینے دو گئے آپ کو کلی ایٹی بیٹ کے لگے ایک چیز آپ کو جمہوریت کے بارے میں چاہیے چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہو چاہیے پوری سٹیٹ میں پارٹی ہو یا دو سٹیٹ میں ہو سب کا اتنا ہی حق ہے ہندوستان میں جیسے بڑی پارٹی کا ہے تو ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے بڑی پارٹی کی مان سکتا اور چھوٹی پارٹی کی مان سکتا میں اس میں نہیں مانتا لیکن ایک تم کو ترک ہو کے حلہ کر کے اپنی باتوں کو آجے کر لینا اس کا کوئی سنس نہیں ہوتا میں آپ کا تک سمجھا رہا تھا آپ چھوٹ چھوٹا تھوڑا تاری بھی بات ہے یہ دکت ہے فرمیز تک ہے اور مدی صاحبہ ایک چھوٹی سٹیٹ میں کسان اور کانگریز کے اوپر ایک 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 سنیے مدی صاحب پوری بات آجا ہے مہی صاحب یہ کہہ رہے کہ آپ انہیں بولنے نہیں دے رہے تک ہے مہی صاحبہ جلدی سے آپ اپنی بات رکھیں کسان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو آگے چناؤ لڑا جائے گا وہ کسان ورسیس دیس ہوگا کسان ورسیس پارٹیز ہاں میں کسان ایک طرف ہوگا باقی پرابلیم ایک طرف ہوگی ان کا یہ ماننا ہے کہ کومنیسٹ پارٹی جو ہے کسانوں کے اوپر فوکس کرے گی اور کسانوں کے لیے بہت سارا چیز انہوں نے سوچا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے مجھے آج تک بتا دیں یہ سالے چار سال میں کومنیسٹ پارٹی نے ایک بھی کسانوں کے لے کر کوئی ایسا مدہ اٹھایا ہے جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکے کوئی بھی پارٹی یہ بتا سکے کہہ سکے کہہ سکے زیادی صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شیر ہے اور آپ نے ان کے موں میں ہاتھ ڈال دیا ان کی مسکرات تو ایسی ہے ارے سنو پوری بات سنو جندی سے آج میں جواب لوں گا زیادی صاحب بہت زیادہ جو ہے جب لیلنے تو کم سکم میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کا یہ کہہ رہا ہے کہ گولڈن پریئیٹ دس سال کا یہ وہی کم نسٹ ہیں اشوک بردن ان کے جو راستی ادھیک تھے سی پی آئی کا انہوں نے سریعام پارلیومیٹ میں معلوم ہے کیا کہا تھا کہ سی پی ایم جو ہے اس کانگریس بھرستہ چاری کے ساتھ جو ہے گلویا کرے ہم نہیں کریں گے ہم پرماڈ امودے پہ ہم اس سے الگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہی سیتہ رام اچوری اور ہرکیشن سنگھ جھو سرجید یہ لوگ دن رات ایک طرح سے لگے رہے کہ پرکاس کارت کو ہم منا لے کہ کسی طرح سے منمون سنگھ گورنمنٹ سے یہ واپس نہ لے اور اس کے بعد کیا ہوا صاحب اس کے بعد ایک نوٹ کانڈ ہوا جس میں نوٹ لہر آیا گیا جس میں امرسن سے لے کے سماحہ رہے لوگ مجھے صاحب آپ سے بھی جواب ملے اور زہری صاحب آپ سے بھی کرواب دوں گا میں ٹھیک ہے کہ کس طرح کے نونی کام پارلیومنگ کے اندر ہوا یہ کوئی آدمی آج تک بھولا مجھے امید ہے کہ آپ کی بات پوری ہو گئی ہوگی اور ویسے میں بتا دوں گر پوری ڈیبیٹ کا ٹائم نکالو تو میں سر سب سے زیادہ آپ ہی کو ٹائم ابھی تک دیا ہے میں لیکن میں آ رہا ہوں کسانوں کے مدد کی بات کی محشہ آپ نے اس کا جواب آپ کا جلدی سے آ جائے مہاراشت آندولن جب کسانوں کا ان کے سامنے نظر آیا اور کتنا ڈسیپلین آندولن تھا جسے انہوں نے نقسلوادی بتا دیا مدد پردیش کا اندولن کس کا تھا بتاتے جائیے مہاراشت مہاراشت کا اندر میں اس میں نہیں جا رہی تھی ڈیٹیل میں ٹائم نہیں ہے ابھی یہاں کا اندولن راملیلہ گراؤن میں آپ نے دیکھا گیا یہ کامنیسٹوں نے کیا تھا کامنیسٹ آندولن ابھی راملیلہ ارے دو سو سنگٹن آپ کی آل اوچنا کریں گے آپ کی بھسنا کریں گے آپ کی تڑی نندہ کریں گے اور اس منچ پہ میں آپ کو دو ہزار چودہ میں آپ کو کہتا ہوں بھیڑوں نے گڑریے سے تنگ آ کر بھیڑوں نے گڑریے سے تنگ آ کر ہو کر اپنا رکھوالہ بھیڑیے کو چن لیا تھا انہیں احساس ہوا کہ ہم نے رکھوالہ غلط چن لیا ہے تو وہ شہد دو ہزار انیس میں اپنا جو نینڈے دینے جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا چلیے کانگریز سے مطر کا جواب دے دوں آپ نے ایک کہانی سنی ہوگی چالاک کبوے کی اور گلہری کی آپ کون سے سن لیجی میں بتا رہا ہوں وہ آپ خود اندازہ لگا لیں گے جلدی سے سر چالاک کبوے نے گلہری سے کہا چلو ملکے کھیٹی کرتے ہیں کی تھی آگری ہو گئی گلہری آگری ہو گئی سر سب کو پتا ہے یہ جوٹرے کی بات ہوئی تو گلہری نے جو کھا ہے تو چل میں آتا ہوں تک نیروٹی کھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہندہ پانی پیتا ہوں ٹھیک ہے فسل ہم بہتے ہیں آن دونان ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں جب فسل کاٹنے کی بات جاتی ہے ایک سیٹ بھی نہیں ملتا ہے کم اس پارٹی کو یہی تکنیب ہے ابھی یہی میری تکنیب ہے اسی تکنیب کو نہیں کرتا ہوں یہ ایک لان اندولان ہونے کباؤے بھی ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے سیٹ بھی ان کو نہیں ملتا ہے ایک سیٹ بھی ان کو چندہ نہیں جاتی ہے ان کو ایک بار بھی بوٹ نہیں ملتا کارن کیا ہے دیکھیں میں دو چیزیں کہنا چاہاں جب بھی ہم گڑ بندن کی بات کرتے ہیں ہم भिन بھن پارٹی کے بیچ میں گڑ بندن کی بات کرتے ہیں اگر بھن بھن پارٹیاں کیوں ہیں کیوں کہ کہیں نہ کہیں ان کی سب کے پروگرام اور آئیڈیالوجی سیم نہیں ہے تم کسی بھی گڑھ بندن کی بات کرے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ویرود آباز ضرور ہوگا ایک بات ہمیں سمجھ لینا چاہی ہے اگر ویرود آباز نہیں ہوتا تو الگ 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 پارٹی ہز کے ہوتی ساری ایک ہی ہوتی نا جہاں تک برما جی ہمیں پارٹ پر آ رہے تھے ایلائنز کا یہ خود بھول گئے تھے جب ضرور پڑی تھی سکرام جی جس کے اگنس انہوں نے کرپشن کے چارجزے لگائے تھے اس کو اپنا ایلائے بنا لیا تھا یہی وہ برما جی آپ کی عادت ہے آپ بیچ میں بہت بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شانتی رکھے گا آپ اپنی بات کمیٹ کیجئے جب پاسفان جی یہی وہی پاسفان جی ہے جس کو بی جے پی بڑے گالیاں دیتی تھی کیونکہ انہوں نے انڈیا کے اگنس ووٹ کیا تھا واجپائی جی کی سرکار گرائی تھی پھر جب موقع ملانا انہوں نے ان کے ساتھ یہ ایلائنز کر لیا نیتیش کے ساتھ بھی یہی ہوا شفت سے نہ ہو ان کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے جگ جاہی رہے تو دیکھیں دوسرے کو اپدیش نہ دیں اپنی گریوان میں بھی جاکے رکھیں دوسری جو انہوں نے بڑی عجیب بات کی تھی جو میں نہیں مانتا دیکھیں ہندوستان میں چاہ ایک ویکٹی ہو چاہ ویکٹی کا سموہ ہو سب ضروری ہیں اگر کوئی ریجنل پارٹی ہے جس کی ایک سیٹے اور بس سیٹے سب ضروری ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ ضروری نہیں ہیں ہم دیش کے روکتن ہیں ایک سکھرام کی سب ضروری ہیں سکھرام کانگریس پارٹی کے نیتا تھے یا نہیں کون سکھرام کانگریس کے منتی رہتے ہوئے کانگریس نے تو ہٹا دیا گیا تھا انہیں پھر انہوں نے اپنی پارٹی کرپشن پر کانگریس سے تو ہٹا گیا تھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس پر ڈیویٹ نہیں ہے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا پائیں گے ہم آپ کو بتائیں دیکھیں یہ جو پوری بات تو آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کس نے کس کے ساتھ کون کس کے ساتھ گیا کون نہیں گیا لیکن دو ہزار انیس کی جو تصویر ہے سر یہ عظیم اتحاد یا تھرڈ فرنٹ کو لے کر بہت زیادہ کنفیوزنگ والی نہیں ہو گئی اب نہیں نہیں بلکل لے کر تصویر بلکل صاف ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بہت پیچھے نہ جائیے ابھی مدر پردیس اور ایک لائن بولنا ایک لائن بولنا اگر کنفیوزن نہیں ہوگی تو ٹی آر بھی کیسے بہت دیں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے سین سب کچھ کلیر ہے بہت چھوٹے میں سمجھ لیجے کہ مدر پردیس میں چنا ہوا چھتیز گڑ میں چنا ہوا دیکھیں مایا ویتی جی ہوں یا سپا ہو یا ادھر عجید جوگی ہوں کس طرح وہاں بھی ایک تھرڈ پرند بنانے کا تو اور اس کے بعد ریجلٹ آتا ہے تو سین کس طرح پلٹتی ہے میں اب بہت سوٹ میں بتا دوں یہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں چھوٹی کہنا سائد گلت ہو لیکن جو چھتری اس طرح پر ہے یہ پارٹیاں اور اس کے خاص کر سیس نکرت اپنی اپنی ویلو کو چناؤ کے پہلے ہی سب کے بیچ میں پروف کرنے کے لیے یہ چناؤ کے پہلے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ اگر ہم چناؤ اچھا جیتتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر نہیں بھی جیتتے ہیں کچھ کم سیٹے لے کے آتے ہیں تو پوسٹ پول جو چناؤ گڑ بندن ہو اس میں ہماری ویلو یا ہماری آجنے پہلے سے لگی رہے جس سے ان کی مارکٹنگ اچھی خاصی ہے میں سر بقت نہیں ہے اب میں 30-30 سیکنڈ کے لیے آوں گا آپ سب کے پاس 30 سیکنڈ میں اپنی بات رکھیے عظیم اتحاد کو لے کر کے لیکن کیا بوہ جی کی طرح ببوہ بھی اب مدھ پردیش میں سبھی سیٹوں پر لڑنے جا رہے ہیں کیا دیکھیں ابھی تو کوئی ایسا پلان نہیں جائے لیکن جس طرح کے سے مہیش جی حس رہے ہیں جب ان کے مکھ منتری اپنی سیٹ گما بیٹھے گٹھ بندے سے مکھ منتری جی اپنی سیٹ گما بیٹھے مکھ منتری اپنی سیٹ گما باٹھے کیرانہ سے سیٹ چلے گئے ان کی مسکرات تب سے بھی اور راجناہ سنگھ نے اور ہمیں ساہ جی نے بھی یہ مانا ہے کہ اگر بس پاہ سپاہ کا کٹھ بندن ہوتا ہے تو ہمارے لیے مسکل کھڑی ہوں گی انہوں نے مال لیا ہے تو ان کو بھی مال لیا اس لیے جیادہ یہ حسی اوپر ہے ملوہ تم اتنا کیوں مسکر آ رہے ہو کیا کہ میں جس کو چھپا رہے ہو اگر اس طریقے کی بات ہے اگر اسٹیٹ وائز جا کر کے الائنز ہو بھی رہا ہے پری اور پوز کی بات بھی ہو رہی ہے لیکن اگر اپنے حد سے باہر جا کر کے بھی اس طرح کا کام ہوگا تو پھر کئی نے کہا آپس میں ہی ڈیمیج کرتے رہیں گے نا آپ لوگ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں سوز بھئی ایک وچار دھارہ ایک وچار دھارہ جس کا کوئی وچار دھارہ نہیں جس کے بھرشتہ چار کی نیہ پہ پار ہو کے ستہ میں جانا چاہتا ہے ہم کرتے ہیں وچار دھارہ کی راجمیتی ہم ستہ کی راجمیتی نہیں کرتے ہیں ہم دیش ہتکی راجمیتی کرتے ہیں اب یہ دیش کو سمجھنا ہوگا کہ ایسے وچار جن کے پاس وچاری نہیں ہے نیتا ان کو کیوں نہیں نیتا کو ووٹ دیجئے تاکہ دیش مضبوط ہو نیتیوں کو ووٹ دیجئے تاکہ دیش مضبوط ہو دن کو نوٹ مطلب یہ جن کی کوئی بیچار دھارا ہی نہیں ہے بیچار دھارا ہی نہیں ہے جو آج ادھر ہے کل ادھر ہے اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے کہ پولیسی دیکھئے لیکن پولیسی آخر کون عمل میں لائے گا اور اچھی پولیسی کس کے پاس ہے یہ بھی سوال ہے لیکن مہجی چاہے تھرڈ فرنٹ بنے چاہے عظیم اتحاد نقصان تو آپ کو یہ ہوگا کہیں نہ کہیں اگر سب ہی پارٹیاں جڑتی ہیں تو دیکھیں اب وہ دن لد گئے کہ جب پارٹی پولرائیزیشن ہوتا تھا اور چیزوں کو یہ جس مقصد سے اور جس دھے سے اس پولرائیزیشن کو انجام دینا چاہ رہے ہیں وہ بلکل سکسیڈ نہیں ہوں گے اس کا ریجن میں بتا رہا ہوں جنتا جاگروک ہو چکی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت بھوٹوں کی مدداتاؤں کی جماعت بڑھی ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پولرائیزیشن کا کوئی مہتو نہیں ہے اور ان کو بری طرح سے ہم نے پارٹی کے ایک ساتھ آنے کی بات کیا آپ نے پولرائیزیشن کی بات کی کہ ایسا ہو گا نہیں لیکن مدد صاحب دیکھئے اگر تھرڈ فرنٹ ہوتا ہے تو کانگریس کے لیے تو سب سے بڑی مسئبت ہو جائے گی کیونکہ اکیلے کتنا زیادہ دم ہے یا نہیں ہے یا کہاں کہاں پر آپ مضبوط ہیں یہ آپ کو کہیں نہ کہیں اندازہ ہے تو تھرڈ فرنٹ آپ کے لیے تو اور زیادہ خطر نہ ہوتا ہے میں نے آپ کو دوبارہ سے بولا اس الیکشن میں میرے حساب سے جو ایک الائنس وہ میٹر کرتا ہے وہ میٹر کرتا ہے یو پی میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ پچھلی باری کا گھنے دیکھیں دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی تقریباً دو سو پچھتا دو سو یو پی کے باہر بھی تو تھرڈ فرنٹ کی بات ہوئی آپ دو میں زیادہ بات کو سمجھنے کی کوشش کی جنہاں دیکھیں جو الائنس میٹر ریلی میٹر کرتا ہے وہ یو پی کا الائنس میٹر کرتا ہے اور جگہ کا اتنا نہیں کرتا وہ کسی لیے دو ہزار چودہ میں بی جے پی کی دو سو اسی کے قریب سیٹے آئی تھی جس کے بجے سے مہدی جی تائمینسٹر بنے تھے چھیک ہے سر زیادہ سیٹے یو پی سے آگئی آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہ کچھ اور کہہ رہا تھا لیکن انیل سر جیدی صاحب بیچ میں آپ آگے اپنے شیئر کرنے کے لیے محفی کے ساتھ انیل سر کا محفی کے ساتھ انیل سر کا وقت آپ لے لیں گے انیل ساہب فائنل کمنٹ آپ کا گھڑ بندر مہا گھڑ بندن تھرڈ فرنٹ اور موڈودہ سرکار نہیں اس میں فائنل کمنٹ میں اور کچھ نہیں یہ بھی تھوڑا ایک مہینے اور رکنے کی ضرورت ہے جیسا میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ان پانچ اس کے پہلے بھی گھڑ بندن کی بات ہو رہی تھی دیکھیں پورے دیش کی راجنیت کے سمیقرن کس قدر بدل گیا جو نکارہ تھا جس کو لوگ سویکارنے نہیں تیار تھے آس اس کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے ہیں اس کی مانگ اٹھیں یہ سمائے کے ساتھ اور کیندر سرکار کی کتنی مطلب اس کو کہیں گے سویکارتہ بڑھی ہے اس پر نربھر کرے گا کہ سبھی راجنیتک چھتری پارٹیاں چھوٹی پارٹیاں ایک ہو کر چناؤ لڑیں گی پہلے یا بعد میں ملکر سرکار بنائیں گی کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ پانچ ریاستوں کے الیکشن کے ریزرٹ آ جائے تصویر ساپ ہو جائے گی لیکن اب ایک مہینے کارلنز ہے سر وقت بالکل جانت نہیں دی رہا ہے محفی کے ساتھ سر دوستوں کے بھی موسمی چیرے موسمی بہنگ آپ سبھی ممان ہمارے ساتھ جھوٹے اور بات چیت میں شامل اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی تصویر ایک مہینے بعد بھی ساف ہو پائے گیا نہیں لیکن کہیں نہ کہیں تصویر بنانے کی کوشش تو ہے دھنڈلی تصویر کچھ ساف ہوئی ہے لیکن پورا ساف ہونے میں بھی اور وقت آج کا بدہ میں آج کے لئے بس اتنا ہے